بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے فرانس کو چہروں پر نقاب پہنے کا حکم لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا جبکہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے پھیلنے کے خطرے کی روک تھام کے لیے مارکیٹے رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ اور اسلامباد میں عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے والے افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا گیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک وائٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر سرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کووٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو وہ فرانسیسی صدر جس نے مسلم خواتین کے چہرہ چھپانے کے خلاف پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کروایا اور مسلمانوں کے پردے کے خلاف مہم شروع کر دی لیکن اب وہی صدر ایک بار پھر مسئبت میں مبتلا ہو گیا ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے فرانسیسی صدر امینول مکوان نے ملک بھر میں کرونا وارث کی وباہ کی دوسری لہر میں شدت کے بعد قومی سطح پر دوسرا بڑا لوگ ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کا اطلاع کم از کم نومبر کے آخر تک ہوگا گزشتہ رو سے شروع ہونے والے اس لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو صرف ضروری کاموں اور طیبی وجوہات کی بینا پر گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی غیر ضروری کاروبار جیسے کہ ریسٹورنٹ اور شراب خانے بند رہیں گے تاہم سکولوں اور فیکٹریز کو کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی دوستو اس وقت فرانس میں کرونا وارث کی وباہ اپریل کے بعد دوسری انچی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے منگل کے روز ملک میں تین تیس ہزار نئے قصے سامنے آئے فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ ملک میں دوسری لہر سے مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے اور یہ لہر پہلی سے زیادہ تباکن ہوگی دوسری جنرم جرمنی میں بھی امرجنسی لاکڈاؤن متعارف کروا دیا گیا ہے تاہم اس لاکڈاؤن کی شدت قدر کم ہے مگر وہاں بھی ریسٹورنٹس جیمز اور تھیٹرز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یورپ میں ایک مرتبہ پھر کرونا وارث کے کیسز میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے بودھ کے روز سے برطانیہ میں تین سو دس اموات اور چوبیس ہزار سات سو ایک نئے کیسز سامنے آئے ہیں متعدد ممالک میں رات کے وقت کرفیو نافذ کیے جا رہے ہیں جن میں فرانس کے چھہالیس ملین افراد بھی شامل ہیں دوستو بودھ کے روز سے یورپ کی بڑی ترین معیشتوں میں لاکڈاؤن کی اطلاع سامنے آنے کے بعد فنانچل مارکٹ میں مندی دیکھنے کو مل رہی ہے بودھ کے روز اپنے خطاب میں فرانس کے صدر نے کہا کہ فرانس میں اب سختی سے بریک لگانی ہوگی تاکہ وہ اس وعبات سے تیزی سے بچ سکے یہ وارث اب اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے جتنی تیزی سے بہترین پیشگوئیوں میں بھی اندازہ نہیں لگایا گیا تھا اس نے بتایا کہ ملک میں انتہائی نگداشت کے وارڈ میں نصف مریض کرونا کے ہیں صدر نے کہا کہ لوگوں کو اب اپنے گھروں سے نکلنے کیلئے ایک فارم پر دستخرت کرنے ہوں گے جیسے کہ مارچ میں ابتدائے لاکڈاؤن میں کیا گیا تھا سماجی تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے موسم بہار کی طرح تمام لوگوں کو اپنے گھر سے نکلنے یا تو کام پر جانے یا پھر ہاسپٹل جانے کی اجازت ہوگی یا پھر کسی بیمار اشتدار کی مدد یا اشیاء خرد و نوش لینے کی اجازت ہوگی تام اس کا کہنا تھا کہ سرکاری سہولیات کی فراہمی اور فیکٹیوں کو کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ معیشت کو روکا نہیں جا سکتا دوستو اس سے قبل جرمن چانسلر انجلینا مرکل نے کہا کہ ان کے ملک کو اب مزید اقدامات کرنے پڑیں گے اور انہوں نے کرونا کے لیے ایک قومی کوشش پر زور دیا ہے جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ ہمارا نظام صحیح تاج کے لیے چیلنج کا مقابلہ تو کر سکتا ہے مگر جس تیزی سے نئے قیسز سامنے آ رہے ہیں ہم اس نظام کی صلاحیت کی حد پر چند ہفتوں میں پہنچ جائیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر قیسز کی روک تھام کے لیے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے ملک بھر میں شاپنگ مواس دکانیں اور مارکیٹس رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری حکمات کے مطابق ملک بھر میں تمام شادی حالت اور ریسٹرنٹ بھی رات دس بجے بند کر دیا جائیں گے اس کے علاوہ تفریق گاہیں اور پارک بھی شام چھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ میڈیکل سٹورز کلینک اور ہاسپٹل اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے اور کھلے رہیں گے حکام کی جانب سے کرونا کی روک تھام کے لیے ماسک پہنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ ہوگا اور دوستو اسلامباد پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ماسک پہنے پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا دو ماہ کے لیے وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ رہے گی اور جو شخص پبلک مقامات پر ماسک نہیں پہنے گا اس کو بھاری جرمانے کیا جائیں گے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخانہ خاکوں کی اشارت کی کبھی جسارت کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس پر فرانسیسی صدر کا بیان انتہائی خوفناک ہے یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں شدید استراب کی لہر پھیلی ہے مشرق ہے یا مغرب بستی اور چہار سن بسنے والے مسلمانوں نے اس کبھی حرکت کے خلاف فرانسیسی صدر کے خلاف مذہبی جوشو جذبے کے ساتھ اتجاز شروع کر دیا ہے کئی ممالک میں متعین گردہ فرانسیسی صفیروں کو واپس بلا کر اقوام کے جذبات پہنچائے گئے ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کیوں اور کتنے مشتہل ہیں کئی مسلم ممالک عوام اپنے ملک سے فرانسیسی صفیر کے انخلاقہ و مطالبہ کر رہے ہیں فرانسیسی اشیاء اور مشنوعات کے بائیکارٹ کی مہم بھی زوروں پر ہے اور اہلی حرم کا گچھ سا بڑھتا جا رہا ہے اور دوستو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے یقیناً اس کی گریفت بہت سخت ہوتی ہے اور دوستو فرانس کے اندر اب یک دم یہ کیسز کا بہت زیادہ بڑھنا اور پورے ملک میں لاکڈ آن فرانسیسی صدر کے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہے ابھی پہ اس نے اگر اپنے کبھی فیل سے توور کرنے کے ساتھ مسلم امہ سے معافی نہ مانگی تو پھر آپ دیکھتے جائیے کہ فرانس کے ساتھ ہوتا کیا ہے دوستو اس وقت فرانس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان سرابہ احتجاج ہیں مظاہرے جاری ہیں فرانسیسی صدر کی تصویروں کو جوتے مارے جا رہے ہیں چہرہ مسک کیا جا رہا ہے پتلے جلایا جا رہے ہیں دوسری طرف فرانس کی مشنوعات کا بائیکارٹ کر دیا گیا ہے چھوٹے بڑے سٹوروں سے فرانسیسی اشیاء ہٹا دی گئی ہیں فرانس پلک جھپکنے میں نفرت کی علامت بن چکا ہے تاہم یہ سب کچھ کافی نہیں اوائی سی اپنا فوری اجلاس بلائے اور اسلامی ممالک اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں تمام اسلامی ممالک سے فرانسیسی صفیروں کو نکال کر سفارتی تعلقات منقطع کیا جائیں اور یہ معاملہ پہلے جیسا اب نہیں ہے یہ دوسری نویت کا ہے اور اس میں خود فرانسیسی حکومت شرمناک کردار ادا کر رہی ہے اس لئے فرانس کو دنیا میں تنہا کرنا ضروری ہے پاکستان نے فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے اور واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام اس معاملے میں کوئی ریاض دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگیوں کا بنیادی مقصد ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحافظ ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی موسیقی موسیقی